اسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس ڈالش میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کی سب سے جیادہ خطرناک مسائل اور سب سے جیادہ ایڈوانس مسائل اس سے جیادہ ابھی نہ تو اگنی سکس مسائل ہے جو کی بھارت بنانے والا ہے نہ ہی کے سکس مسائل ہے اور نہ ہی کوئی ہائپر سونک مسائل ہے بہت ہی جیادہ لا جباب اور بہت ہی جیادہ ایڈوانس اس مسائل کو مانا جا رہا ہے اور ابھی تک دنیا کے کسی بھی دیس کے پاس ایسی مسائل بلکل بھی نہیں ہے یہاں تک کہ اگر ہائپر سونک مسائل کی بات کی جائے گی تو رسیہ کے پاس آج ہائپر سونک مسائل ہے لیکن یہ مسائل رسیہ کے پاس بھی بلکل نہیں ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم اس مسائل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائے فٹوٹ چینل کو کا لیجئے سبسکرائب اور ویڈاک اینڈ پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو آج سمیہ بہت ہی تیجی سے بدل رہا ہے اور اگر آپ سمیہ کے ساتھ خود کو نہیں بدلو گے تو یقیناً ایک دن دنیا سے بہت ہی زیادہ پیشے ہو جاؤ گے لیکن بھارت ایسے ہتھیار کو ڈیولپ کر رہا ہے دوسمنٹ کی ایریا میں بہت کم لاغت سے بہت ہی بڑا نقصان کیا جا سکتا ہے وہ کیسے آپ لوگ کو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہو دوستو اس سائل میں کچھ ایسی ٹیکنولوجی لگی ہے کہ جب آپ اسے ایک فائٹر جٹ سے لانچ کر دیتے ہو اس کے بعد یہ دوسمنٹ کے ایریا میں جائے گی اور اپنی آپ کو وہاں پہ اوپن کر لے گی اب یہاں پہ آپ سوچو گے کہ اپنے آپ کو اوپن کر لے گی جی ہاں دوستو یہاں پہ وہ اپنا صحیح کام سرو کرے گی وہاں پہ جانے کے بعد پھر وہ اپنی مسائل میں رکھے چھوٹے چھوٹے ڈرونوں کو نکال دے گی اور وہ ڈرون جا کر دوسمنٹ کے بنکر پر ٹینکس پر اور کسی بھی پکار کے وحکل پر جا کر ان کو تباہ کر دے گی اب ایسے میں دوستو کافی کم لاغت میں یہ ڈرون وہاں پہ جا کر ان ہتھیاروں کو مار کے گرا دیں گے اب ایک چیز یہاں پہ اور بھی ہے مان لیجئے کہ کوئی دوسمنٹ دیس اپنے ائر ڈیفنس سسٹم سے ان ہتھیاروں کو ان ڈرون کو مار کے گرانا چاہے تو کافی زیادہ مشکل پروسیس مانا جائے گا کیونکہ دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ یہ مان لیجئے کہ اتنے مہنگے ائر ڈیفنس سسٹم سے اتنے چھوٹے چھوٹے ڈرون اگر کوئی دوسمنٹ دیس مار کے گرائے گا تو اس کا کافی زیادہ نقصان ہوگا تو آپ شاہے اس طریقے سے نقصان کرا لیجئے یا پھر دوسمنٹ دیس کی ائر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کروا کہ ان کی مسائلوں سے ان پیسوں کا نقصان کرا لیجئے تو اب ایسے میں بھارت ایک مہان ٹیکنولوجی پر کام کر رہا ہے آپ لوگوں کیا لگتا ہے بھارت کی اس ٹیکنولوجی کے بارے میں لیکن ایک چیز آپ یہ مان لیجئے کہ آخر یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ آئے گا کہ بھارت ایسی مسائل کب بنا کے تیار کرے گا تو یہاں پہ اس مسائل کو بننے میں بھارت کو ابھی دو سے تین سال کا سمجھ لگ سکتا ہے اور اس مسائل کا جو نام ہے اس کا نام ہے کیٹس ہنٹر پروگرام جہاں دوستو کیٹس ہنٹر پروگرام بھارت بہت ہی تیجی سے ڈیولپ کر رہا ہے اور بھارت نے اس کا پروٹو ٹائپ بھی پوری دنیا کو دکھا دیا ہے لیکن آپ لوگوں کا لگتا ہے نیچے کمٹس واکس میں جائے کمٹس کیجئے اور ویڈیو سمعبت کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویٹس ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آیا ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کو بٹن ہے جائے فر آف چینل کو لیجئے سبسکرائب اور بھی لیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے بہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں جائے ہین جائے بھارت